کل جو آپ کی عمران خان سے ملکات ہوئی کچھ اندر کی باتیں بتائیں کہ کیا بات چیت ہوئی اسیمبلیز کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے دیکھیں ٹارگٹ اور ہمارا گول یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں عمران خان اس وقت مقبولیت کی میراج پر ہیں اور الیکشن اگر ہو گئے یا ہو جاتے ہیں اور ہم کروانے پر مجبور کر دیتے ہیں تو الیکشن ون سائیڈڈ ہے تیرہ جماعتوں کو اکیلہ آدمی کھا گیا اور زخمی چیتے نے چیر پھاڑ کے رکھ دی ہیں ان تیرہ جماعتوں کو اور ان کے ہم نوات جتنے قوال پارٹیاں ہیں سب لوگوں کو اس نے نیست و نابوت کر دی ہے لیکن آٹھ نو مہینے جس تدبر سے اور خوبصورتی سے انہوں نے کارڈ کھیلے ہیں اس کے فائنل پانچ اووروں کی باری آگئی ہے اور ہماری جو جد و جہد ہے ہمارا جو جوش اور ولولہ اور ساری سوچ ہے وہ الیکشن کے لیے اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کی طرف میں مصبت سوچ رکھ رہا ہوں پندرہ بیس دن میں یا تیس دن میں یا اس سے تھوڑے دن زیادہ یہ فیصلہ ہو جائے گا اور الیکشن جو ہیں اس کے بغیر کام نہیں بن رہا گو کہ اسٹیبلشمنٹ کی کور میں یہ فیصلہ ہوا پہلی دفعہ اور بڑی ذمہ داری سے اعلان ہوا کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی لیکن فوج ہماری ہے نا قومی سلامتی بھی فوج کا معیشت جو ہے وہ قومی سلامتی کا سب سے بڑا پل ہے سب سے بڑا روس میں کسی نے جلوس نہیں نکالا آزبکستان تاجکستان سمرکن بخارہ کسی نے پتھر بھی نہیں مارا ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا کسی نے لکھا بھی نہیں لیکن معیشت بیٹھ گئی روس بیٹھ گیا ساری سٹیٹس ایک بڑی سٹیٹس علیدہ ہو گئی پاکستان میں معاشی صورتحال جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے اور ابھی حالات ہیں کہ اگر عمران خان جو الیکشن کی جسجو کر رہا ہے کہ الیکشن پر چلے جائیں اور عمران خان اس معیشت کو سمالہ دے سکے یا دے دے شاید یہ حالات ہمارے ہاتھوں سے بھی نکلتے جا رہے ہیں میں لال حویلی میں یہ بات بڑی غیر ذمہ داری سے نہیں بڑی پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں لوگوں کے حالات دیکھیں نا تین تین بچوں کو والد زبا کر رہے ہیں ابھی میں نے پڑھا ہے تھوڑے دن پہلے اخبار میں ایک ماہ نے تین بٹیوں کو نیر میں پھیک دیا میرا مطلب ہے ان کی کوئی زندگی نہیں ہے ان لوگوں کی کیا زندگیاں صرف سیاستدانوں کی ہیں عمراء کی ہیں حکمرانوں کی ہیں حالات ہیں اور ان کو انہی بیس تیس دن میں لگا لاؤ ویسے میں نے لکھا کہ اکتیس جنوری تک ڈیٹ آ جائے گی لیکن مجھے امید ہے کہ تیس دسمبر تک فیصلے ہو جائیں گے اور اسمبلیاں توڑنے کے لیے عمراء خان تیار ہے پھر گند ہی پڑے گا پھر معاملات جو ہیں وہ کافی پہشیدہ ہو جائیں گے اور عمراء خان تو آٹھ مہینے سے الیکشن کمپین پہ ہے کہ وہ گیا بھی نہیں ہے اس کو لوگ جانتے ہیں کہ اس نے الیکشن میں نہیں جانا اسمبلی میں نہیں جانا کسی نے بریج نہیں بنوانا کسی نے بچے کو نوکر نہیں کرانا کسی نے سڑک پکڈنڈی نہیں بنانی بجلی گیس کا کنکشن نہیں لگوانا اس کے باوجود لوگوں نے بیس میں سے پندرہ سیٹیں دو تو آخری ٹائم پہ انہوں نے ریکمال مار دیا میرے حساب سے بیس میں سے سترہ سیٹیں اس نے جیتی اور نو میں سے سات سیٹیں اس نے جیتی یہ اکل کے اندوں کے لیے کافی ہے جبکہ دھاندلی بھی ہوئی اور ہر حلقے میں دس دس پندرہ پندرہ ہزار بوٹوں کا ریکمال بھی لگایا گیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں یہ فرق ہے ہمارا یہ کاروبار ہے ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ابھی فوگیٹ اپاؤٹ جنریز ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں فوگیٹ اپاؤٹ جنریزم ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں یہ فرق ہے